بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک ہمارا معورہ ہے ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ دوری یہ پتہ نہیں آگا کہ بچوں اس کی سمجھ بھی آئے گی ایک تو چوری اوپر سے سینہ دوری یہ ایک ایسی سیچویشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ لوگوں کے اترتا ہے ایک تو گلتی کرتے ہیں اوپر سے گلتی مانتے نہیں ہیں بدماشی کرتے ہیں تو یہ معاشرے میں آج کاری اتنا ٹرینڈ ہے اتنا ٹرینڈ ہے شاید لوگوں کو اچھے بری کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ریکشن ایسے ہی آتا ہے کئی واقعات ہیں میں اس کو ریکال کر سکتا ہوں کچھ وقت سا پہلے میں نے لڑکوں کو دیکھا میرے پاس سے جناب گاڑی کو ایسے 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 سے کرتے ہو نکلے آگے جا کے وہ ایک دم ریڈ لائٹ ہو گئی تو آگے جو بندہ تھا اس نے بریک لگائی یہ بھی نہیں کہ اس نے چیخیں اس کی نکلیں ہیں بریک کی ٹائروں کی کہ اس نے بہت سپیڈ پر بریک لگائی لیکن یہ بچے گاڑی کو روک نہیں پائے تو اس نے تو سا جانا ہے ریڈ لائٹ ہوتا ہے اور یہ اس کندک اس کے اب مدھے کی بات یہ ہے کہ جلتی انہوں نے کیا ہے بجائے اس کے کے لیے مافی مانگیں اور مار کھائیں یا اس سے ہاتھا پائیو کرنے شروع کر دی کہ تُو نکل جانا ساتھ تُو نے تُو کی رکا ہے اب یہ مثال ہے ٹپیکل ایک تو چور ہی اوپر سے سینہ زوری ایک اور مثال میں آپ کو اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کی کیریئر سے دیتا ہوں میرے پاس ایک خاتون کا کافی زفعہ کال داتی رہی کہ جناب میں بہت پریشان ہوں میرے بڑے ایشیوز ہیں میرے خاند جانس ہے وہ برکل کوپریٹیو نہیں ہے سائیکلوجیکل انویل ہے میری بہت سٹریسز ہیں میری بیماری کی وجوہات میری موٹاپے کی وجہ میرے بچوں کا سٹریس بھی ہے میرا خاند کا سٹریس بھی ہے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ میرے خاند کی میں نے خیر اس کو منایا کہ آپ اپنے خاند کی کاؤنسلنگ کروائیں خیر وہ مان گئی کہ خاند کی کاؤنسلنگ ہو نہیں ہے تو خاند خیر آ گیا اس کا جب خاند سے میں نے بات شروع کی تو مجھے کہ میں گھوم گیا میں اس لیے گھوم گیا کہ مجھے تو اس بندے میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تو میں نے بڑے نوے میرے گزار دی ہے بھائی کہ مجھے پتا چاہت گیا جب میں نے دریکٹ سوال کیا میں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے آئیں یا بیوی کی کانا سے آئیں کہتا ہے مجھے بیوی نے درستی خاند کیا میں نے کہا چلیں آپ مجھے بتائیں آپ بیوی سے خوش ہیں آپ نے کہا نہیں میں نے کہا کیا وجبات کی اب اس نے لیٹرلی اس کی آنکھیں نم ہو گئے اس نے کہا جی ایشو یہی ہے کہ میری شادی کو سات سال ہو چکے اور ہر بندے کی لائف کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ پرنسپلز ہوتی ہیں میں جب بھی اپنی بیوی سے کچھ کہتا ہوں بھائی ایسے نہ کرو ایسے کرو آج تم نے اس کو بلا لیا پھر مجھے نہیں بتایا آج تم ادھر چلی گیا مجھے بتا کے نہیں گئی آج میں گھر آیا تو سرپرائز ہوتا دھر میں کوئی نہیں تھا بچوں کو تم نے آج پھر وہ کر دیا کہتا ہے میں جو بھی اس کو کہہ دوں گا تو پانچ دس منٹ بیس ہوتی ہے اس کے بعد اچھا چھا چھا کر کے بات ختم ہو جاتی ہے کہتا جب میں پھر وہ بات شروع ہو جاتی ہے پانچ دفعہ چھ دفعہ پھر وہ بات ساتنی دفعہ جب میں پھر کہہ دیا تم پھر دھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کہتا ہے بجائے اس کے کہ جب میں لڑائی کر کے بتاؤں اس کو کہ بھائی کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اس پہ آپ کتنی دھوار لڑ چکے ہیں بحث کر چکے ہیں آپ کو سمجھا چکا ہوں بھائی مجھے بتا تو دیا کرو کال تو کر دیا کرو تو بجائے اس کے کہ وہ اپوروجیٹک ہو وہ مجھے آگے سے کہتی ہے کہ جی آپ کو کوئی سائیکلوجیکل ایشیوز ہیں آپ کو انسیکیورٹیز ہیں آپ کو نارسسسٹ ہیں کہتا ہے میں بیک سیٹ پہ آ جاتا ہوں کہتا ہے وہ سر پہ پٹی بان لے گی میگرن شروع ہو گئی ہے دو دن ایسی رے گی میں پھر بات ختم کر کے پھر معافی مانگ کے میں چپ ہو جاؤں گا کہتا ہے ایک تو میرے سے زیادتی ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن یہی چکر چلتا ہے تین چار دن دو دن لڑائی رہتی ہے تین دن خموشی رہتی ہے پانچ چوتھے پانچ چھڑے دن پھر میں معافی مانگ رہتا ہوں پھر بات چلتا ہے اگر سات سار ایسی گزر گئے ہیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے شاید میں پاگل ہوں اب یہ اس بندے کی ایکزیمپل تو یہ ایک ایک ایکزیمپل میں نے آپ کو دییا ہے کہ یہ جو ماور ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ گھائی یہ شاید اب آپ کو سمجھا جائے ایسا ایسے لوگ جن کو ہلپ کی ضرورت ہے جو خود ابنورمل ہیں جو خود جو سائیکلوجیکل انویل ہیں جن کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کرنے ابھی پیشے کسی کو گاڑی ماری ہے انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے کسی کی جناب گرین بیلڈ کا ستیا ناز پھیر دی ہے انہوں نے کسی کی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے ایک دن کی محنت ضائع کر دی ہے کسی کے گھر کا آگے سے پودا توڑ دی ہے الٹا اگر آپ ان کو کہیں دیکھیں جی آپ کے بچے نے یہ وہ جی بچے ہیں نا جی کیا ہوا جی یار اپولوجیٹک تو ہو جاؤ کم از کم سوری تو کر لو آسن تو یہ ہوگا سوری کریں اپولوجیز کریں کہ سر میں آپ کا بدلوات دیتا ہوں پودا شاید وہ بھی آگے سے یہ کہے نہیں چھوڑیں کوئی بات نہیں بچے آپ کے بھی ہیں میرے کیونکہ اس بندے کی بھی نیڈی ہے کم از کم از کم از کنالیش تو کرو کہ تم نے غلطی کی ہے آدھی لڑائیاں آپ کی صرف اسی پہ ختم ہو جائیں گی امریکہ یار میں جائے ایک سیکنڈ لگتا ہے سوری کہتے ہوئے یہاں تک کہ وہاں پہ خدا کی قسم لاؤز ہے میں تھا ہران ہوا جب میں امریکہ بھی اٹسٹکس پہ کیا تھا کہ ایک لاؤز تھا کہ جی اگر آپ کسی کی گاڑی کو کے ساتھ ٹکر ہو جائے وہاں گاڑی پارکنگ ہوئی ہے آپ نے نکالی اس کے ساتھ لگ گئی آپ کی گاڑی آپ کسی ریورس کر رہے تھے کسی کا آپ نے جناب گملہ توڑ دیا تو آپ وہاں پہ ایک پرچی چھوڑتے تھے کہ جی ایم سوری میں ریورس کر رہا تھا میری گاڑی آپ کے ساتھ لگ گئی آپ کی گھر کے میں نے گملہ توڑ دیا یہ کارڈ ہے میرا میری انشورنس سے پیسے لے لیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیورائیز معاشرے یہ ہوتے ہیں اور یہاں گلتی جرمانہ ورنہ تو بھائی بات کی بات اور بھائی مان تو لو اس بچارے کا گصہ تو اسی پہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میری بات سنتو لیے یا تم ایکنوالیج تو کرتے بچارے کہ تم مجھے پاگل کرنا شروع کر دو ایک یہ انڈیا کی فلمیں دیکھ کے نا وہ ایک ورڈ بڑا مہورہ تھا بڑا اردو میں آنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹینشن نہیں لینے کا اور سر چھوڑیں نا جی آپ کیوں اپنا بلڈ پریشر خراب کر رہے ہیں آپ کو کیوں گصہ آ رہا ہے ان کے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو گصہ کیوں آ رہا ہے آپ پاگل تو نہیں ہو گئے جی آپ دیکھیں نا آپ کی شیئر ٹھیک نہیں آپ گصہ نہ کریں آپ بچارے پوڑے آپ بھائی تو اپنی معافی تماغ تو مجھے آ کے کہنا شروع کر دی ہے کہ میں گصہ نہ لوں مجھے تو نے لیکچر دینا شروع کر دی ہے آپ کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں نا اور وہ بندہ کمیٹمنٹ نہ پورا کریں آپ گھنٹا کسی کا انتظار کرتے ہیں یا آپ کھڑے رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کو یہ کہیں یار خدا کے واسطے بھائی ٹائم پہ تم بتا تو دینا تھا فون تو کر دینا تھا اور الٹا کے سے وہ آپ کو گناہ شروع کر دے یار بس یہ ہو گیا نا کیا ہو گیا مسئلہ کھڑے ہونا پڑا ہے نا یہ آپ کسی کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کو کہیں میں پندرہ دن میں واپس کر دوں گا پندرہ دن کے بعد جناب اگلے چار مینے چھ مینے وہ آپ سے بات ہی نہ کرے اور آپ کو ڈر لے کر جب آپ یہ آت کر رہا ہے کہ بھائی پیسے دے دو چھ مینے گذر چکے ہیں جو تم نے پندرہ دن کے لیے اور وہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دے حوصلہ کر یار کی ہو گئی اینی چیتی کی ہو گئی ہے تو آپ کو کسی نہیں چڑے گا بجائے اس کے کہ وہ پندرہ دن سے دو دن پہلے آپ کو فون کر کے یہ کہیں I'm sorry جی کچھ مسئلہ ہو گیا میں نہیں دے پاؤں گا مہنہ اور مجھے انتظار کر دا لیجئے آپ خموش رہیں گے یہ معاشرے کا میں آپ کو جرنل ایک سرے بتا رہا ہوں غلطی کو ماننا یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کو آپ کچھ کر دیں اُلٹا آپ کو لیکچر دینا شروع کر دیں گے آپ شادی میں کوئی ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہم شادی پہ واقعی sorry جی ہم آپ میوگی کا ایسا کر دیں آپ کو کہیں گے جی آپ کہیں اور چلے جائیں آپ کہیں اور چلے جائیں یہ حالات ہو چکے ہیں اس معاشرے کے تو اگر آپ کو اگر یہ معاشرہ ہے تو اس کے بیچے میرا خیال ہے یہ ساری ساری جو میں نے آپ کو اگزیمپلز نہیں ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو چوری کر کے آئے ہو اوپر سے بدماشی بھی کرتے ہیں تو بھائی ایساں طریقہ ہے civilized لوگوں میں I'm sorry مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کہتے ہیں تو آپ کو پودا ریپلیس کر دیتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی مجھے یاد پڑتا ہے ہم چھوٹے ہوتے تو بچے سارے شرارتی ہوتے ہیں میں بہت شرارتی ہوتا تھا میں بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے ہر چیزو پکڑتا تھا کبھی گراس ٹوٹ گیا کبھی ہو گیا لیکن میری ماں پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور جہاں پہ کچھ میں نقصان کرتا تھا میری ماں نقصان بڑھتی تھی یا صفائی کرتی تھی یا کارپٹ کو ٹھیک کرتی تھی جو بھی خراب ہوتا آج کل کی ماں دانت نکالتی ہیں کسی کے گھر جا کے نقصان کر دیں کہ ہی 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 آئیم سوری جی آئیم سوری کر دیں اور بھائی جو نقصان کیا اس کو ٹھیک تو کرو ایفرٹ تو کرو آئیم سوری سوری پلیس مجھے کپڑا دے میں ساب کرتے ہیں تو شاید وہ آپ کے خود ہی آپ کو کہہ دیں کہ جی آپ نہیں رہنے دیں کوئی بات نہیں میں کر دوں گی یا کروال ہوں گی لیکن آپ بیٹھے رہے ہیں اور صرف دانت نکال دیں کس کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یا آپ یہ کہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا تاؤڈرنس نہیں ہے یا آپ نے پیشنس نہیں ہے تو آئی تینک یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ایسی معاورے کے اندر فٹ ہوتی ہیں بچوں کو یہ پڑھائیں ہم نے بھی یہ پڑھا ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھائی چوری اور سینہ زوری نہیں کرنے گلتی ہوگی تو سوری کریں گے اور اگر گلتی کیا تو امیجیٹلی ایک منٹ نہ لگائیں دبل گلتی نہ کریں ایک تو گلتی اوپر سے گلتی کر کے ایک اور گلتی اور پھر ایک اور گلتی سارے جو کیسیز آتے ہیں اس سے نہ بگڑتے ہیں گلتی پہ اوپر گلتی پھر اوپر گلتی پھر گلتی اور یہ دھیٹ ہونا اور یہ اکھڑ ہونا اور بد دماغی میں اور ایروگنٹ بن کے گلتی کو نہ ماننا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے ان تو گلتی کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلا سب سے بڑا سٹیپٹہ گلتی کو اکنالیج کرنا جس جنہاں آپ اکنالیج کرتے ہیں اس کے وقت آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے ٹھیک کر بھی لیں گے لیکن اگر آپ ساری زندگی اکنالیج ہی نہیں کرتے دوسروں کا مو بند کر آتے رہتے ہیں تو بھائی کتنی دیر مو بند کر آکے لوگوں کو بدماش ہوتا ہوں تمہارے آتھ میں لٹھی ہے تم کتنے لوگوں کو ساری زندگی اپنی گلتیاں کر کے آج کل کسی لوگ یہی ہوتے ہیں بچے زیادتی کر لیں ہمارے زمانے میں ہماری ٹانگیں کامتی ہوتی تھیں جب ٹیچر کی طرف سے یہ کہتا کہتے تھے کہ تمہارے میں ماں باب کو بلاؤں گا میں تمہاری شکایت لگاؤں گا ہماری ٹانگیں کامتی تھیں کہ ٹیچر کو کسی طریقے سے منا لیں آج کا جنان ٹیچر جن سی ہے وہ بچاری ڈرتے ڈرتے پیرنٹس کو بلا لیں تو پیرنٹس آگے سے اس کو شھٹ اپ کال دے ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی لیے رکھا ہوا ہے آپ کا کام ہے بچے کا کرنے کے لیے تو ایسے پیرنٹس اور یہ ہر جگہ یہی آلت ہے کسی جگہ بھی آپ کسی سیچویشن میں چلے جی زیادتی ہو گئی رشتے میں کچھ ہو گیا فیملیز آپس میں بات کرتی تھی میاں بیوی کی لڑائی ہو گی آگے سے کس نے زیادتی کی اس کی بھیانگی کہا جی سوری جی چھوڑے جی میں ذمہ داری لیتا ہوں میرا بیٹا میں سمجھاتا ہوں میری بیٹی ہے جس نے غلطی کی آم سوری آپ لوگ کے ساتھ زیادتی کی ہم اسے سمجھاتے ہیں آج آپ یہ کریں تو دھڑلے سے وہ کہیں گے جی ایسے ہی ہے لینا ترہے نہیں اطلاق دے دے تو یہ سے کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سیدھا جزا کرلا